اقاف سے وابستہ ممبران قومی اسمبلی کا اول روح سے یہ موقف ہے کہ جو اجنبی لوگ ایوان میں بیٹے ہیں اور چونکہ ہماری ریزرف سیٹس ہمیں ڈینائی کی جا رہی ہے جن کے ساتھ ہماری مجموعی تعداد ایوان کے اندر دو سو پچیس بن کی ہے اور چونکہ ایوان مکمل نہیں ہے تو لہذا یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے جس پہ ہم نے اپنے اتجاج ریکارٹ کر آیا اور پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف اور شباز شریف جب آئے تو ایک تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ منڈیٹ چور ہیں اور اسی چوری سے خائف ہو کے ان کی آواز میں نہ گنگرج ہیں نہ یہ کوئی ریزسٹ کر پا رہے ہیں خاموشی سے دب کے بیٹے ہیں لہذا آج ہم نے ان کو آئینے میں ان کا شیرہ دکھایا اور بوٹ ان کے سامنے لہرائیا جاؤلک کی سرپرستی میں یہ خاندان جو ہیں سیاست میں آیا اور ابھی تک ان کے عادات اور خسائل میں وہی چیزیں ہیں آج بھی ہم نے ایوان میں کہا کہ ایوان جب سپیکر نے یہ کہا کہ ایوان جو ہیں یہ سب سے مقتدر فورم ہے تو میں نے اس پہ اٹھ کے کہا کہ کاش یہ مقتدر وہ تھا کیونکہ جو لوگ ایوان میں جیلی طور پہ الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں اور اجنبی ہیں ایم این اے بن کے بیٹے ہیں جنہوں نے ان کو بنایا ہیں اس سے مقتدر کوئی نہیں ہو سکتے ہیں سپیکر کے الیکشن میں اور ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں وہ جیلی منڈیٹ وڈ ڈال رہا ہے پاکستان کیلئے علمیہ ہے پاکستان کے مستقبل کیلئے اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں آج میں موت خانہ چکزئی صاحب نے حق پر مبنی باتیں کی ہیں اور یہ بتائے ہیں کہ ملک کو کس جانب حملے جا رہے ہیں جب تک ملک کی تمام سیاسی قوت ہے بشمول پی ایم ایل این پیپل پارٹی ہے اور تمام وہ پارٹی ہیں جو آج ایمان میں ہیں وہ گولمیس کنفرنس نہ کر رہے ہیں اور قرآن کریم کو درمیان میں رکھ کے یہ فیصلہ نہ کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس کی خوشنودی کیلئے کر رہے ہیں ہمارا واحد تمام پارٹیوں کا واحد ٹارگٹ جو ہیں وہ عوام کی فلاہ و بیبود ہونی چاہیے آئی دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے بیجلی مہنگی ہو رہی ہے گیس مہنگا ہو رہا ہے مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں عوام کو کوئی ریلیو نہیں ہے اور زیادہ زور اسی پہ لگا ہوا ہیں کہ کون سی پارٹی زیادہ جیلی منڈیٹ چوری کر کر لیتی ہے لہٰذا یہ ایک گولمیس کنفرنس جس کا خاکا محمود خانہ شکزی صاحب نے پیش کیا اس پہ بات ہونی چاہیے تمام سیاسی قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مل کے اس ملک کو صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں دے سکتے ہیں کیا ہم مل کے اس ملک کو تمام غیر سیاسی اناثر کی اثر و رسوخ سے پاک نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو جو سیاستدان ہیں جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کا کام سیاست کرنا ہے انہی کو یہ کام کرنا چاہیے عدالت و کوئی انصاف سے فوج کو اپنی ذیمہ داریوں کے ساتھ ہر ایک اپنے ریلیم میں رہ کے اپنے فرائض انجام دیں یہ ایک دوسرے کے کام میں گسنا تھانگڑانا یہ ملک کیلئے روز بروز جو ہیں خطرناک بنتا جا رہا ہے عمران خان جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈرز ان کی اہلیہ خواتین پابند سلاسل ہیں پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح فارسیزم پر مبنی عدالتی نظام کے ذریعے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے اور ایک ہفتے میں تین سزائیں اور ابھی پھر جو ہیں القادر ٹرس کیس میں نیا کیس مومنٹم پکڑتا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے اگر ریای ہو تو نہیں سزا کا فیصلہ تیار رہے لہذا عدالتوں کے نوک پلک درست کرنی ہے سسٹم کو اور حال کرنا ہے ایوان کو سیاست کو نان ایکٹر کے اصر رسوخ سے پاک کرنا ہے اسی میں پاکستان کا مستقبل پنہا ہے اسی میں جمہوریت کی عبیاری ہونی ہے اسی میں جو ہیں پاکستان کا طرناک مستقبل پرشیدہ ہے ہوتا چا makator ابھیدر ہے کہιά پاس کا محureمنٹ کا آج سپکر بلا انتخابی بلا دینکمل ہو گیا کل خائدیہ حان کا بھی ایکٹریکہ تو کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کوئر کچھ کالوں سازی میں بھی آپ کہتھالیں گے جنdoors کیا کالوں سازی میں بھی آپ ساز Rafael بھی جو کوئی اور کسو اولینے پر کچھ آپ کچھ کیا کوئی جوتا جو petition بیسیکلی ایک شیشہ تھا جو میں میاں صاحبان کو دکھا رہا تھا یہ جوتا نہیں تھا یہ اس جوتے کی پیداوار ہیں جو زیولک پینا کرتا تھا اور جس کے تفیل یہ وزیراعلا بنا پشاسی میں اور آج تک پاکستان کی سیاست میں ہیں تو لہٰذا ان کو اصل مقام دکھا رہا تھا میاں نواز شریف ہارے ہوئے ہیں ایوان میں علف اٹھا رہے ہیں تین دفعہ وزیراعلا رہے گئے اب ملک پہ تو رہا ہم کر لو تھوڑا سا ضمیر ہوتا تو کہتے تھے کہ نہیں میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا ہے کہ میں فلفو دی منڈیٹ کے ساتھ ایوان کا ممبر بنو تو ان کا حق بنتا ہے جوتا دکھانے کا نہیں پاکستان میں ختم ہو گیا ہے بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا ہے چائنہ میں نہیں ہے نیپال میں نہیں ہے افغانستان میں نہیں ہے کہاں پر ہیں ایران میں نہیں ہے چاروں اطراف پہ آپ نظریں گھما دیں لہذا ہمارے ملک میں بھی ختم ہونا چاہیے دیکھیں اگر بات اس پہ کرنی ہے کہ ہم نے ملک کے وسیع مستقبل کے لیے ایک ایک ڈانچہ مرتب کرنا ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس مانسٹر سے یہ افریت ہیں بہت بڑے خطرے میں آج کل ہم خطرے سے دو چار ہیں اگر یہ سیاسی قوتیں یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے سب کو احساس ہونا چاہیے ہمارے اوپر گمبیر گھٹائیں چاہی ہوئی ہیں ہماری معیشت زبوحالی کا شکار ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی بننے والی حکومت کو ایک نالیج نہیں کرے گی دنیا اعترام نہیں دے گی ایوان کے اندر یہ دنگا مشتی جاری رہی گی تو لہٰذا جب تک سیاسی سٹیبلیٹی نہیں ہوگی نہ معیشت کا پائیہ درست ہونا ہے نہ ملک میں پولرائیزیشن ختم ہونی ہے نہ ملک میں دیگر مسائل جو ہیں جو روزانہ جنم لے رہے ہیں بشمول مہنگائی کے ان کا ختم ممکن ہے ایک کانونی پوائنٹ چاہیے کہ آپ داہر ہے سینلائر پر رہنے ہیں جاتی رہنے ہیں بغیر کورن پورا ہوئے بغیر ایک ساتھ سے بڑی ساتھ ہم اس کو چیلنج کریں گے کہ ہمارے ریزسٹنس ہمارے اعتجاج کے باوجود سپیکر نے اس پہ کوئی رولنگ نہیں دی اور جو لوگ اس اوٹ کے عمل سے رہ گئے ہیں ان کا حق تھا ایمان کا ممبر بننے کی وساطت سے کہ وہ بھی اس پروسس میں اوٹ ڈالتے لیکن چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فورم سے ہمارے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے تو یہاں بھی انہوں نے الیکشن کمیشن نے ابھی تک ہماری ریزرب سیٹو پہ کوئی نوٹیفکیشن نہیں کیا ہے سپیکر کو چاہیے تھا اس کو مواخر کرتے لیکن ان کو جلدی ہیں حکومت سازی کی ان کو اندیش ہے کہ کوئی نیا کڑاک جو ہیں نہ نکل آئے کوئی اور آہ پارٹی جو ہیں کہیں اور سے آہ کوئی پینترے نہ چل دے تو لہٰذا اپنے خوف کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جلدی پڑی ہیں کل احتجاج کل شاید بارش متوقع ہیں تو بارش کے باوجود لیاقت باغ میں میں وہاں آہ عوام کو میری اپیل ہیں کہ لیاقت باغ آئیں پنڈی کے عوام اور تمام فیملی سے وہاں سے ہم اکٹے ہو کے مری روڈ کے راستے سے ہم ایکسپریس ویسے ہوتی ہوئیے سیدھا ہم اسلام آباد پریس کلب آئیں گے پہلے ہمارا پروگرام تائف نائن پارک جانے کا جو اب ہم نے سیدھا ایکسپریس ویسے ہم آئیں گے اسلام آباد پریس کلب اسلام آباد اور پنڈی کے باسیوں سے خواتین سے تمام یوت سے بزرگوں سے سب سے التجاہ ہے گیارہ بجے ہم ہوں گے لیاقت باغ میں اکٹے اور انشاءاللہ چار بجے تک یہاں پہ پہنچیں گے اسلام آباد اس وقت بھی میں ممبر اسمبلی تھا اور گریبتار الف لینا یا نا لینا ان ناہنجاروں کے سامنے کوئی عیسیت ہی نہیں رکھتا ہے ہم ایک سو چوالیس ہمارا حق ہے پاکستانی کی ایسیت سے آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ کسی بھی ناجائز غلط کام کے خلاف احتجاج کریں یہ آئین کا حق ہے ایک سو چوالیس وہ ضبط فوجداری جو ایک زیلی قانون ہے آئین سپر چیٹ کرتا ہے اور عدالتوں کے سبریم گورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں کہ ایک سو چوالیس کے تحت صرف ایک پارٹی کی اکٹیویٹی کو روکنے کیلئے ایک سو چوالیس لاغو کرنا خلاف قانون ہے تو لہذا چاہے یہ ایک سو چوالیس لگائے یا نہ لگائے ہم اپنے احتجاج کریں یہ ایک جرنل ہماری پرسیپشن ہے محمود خانہ چکزئی نے بیسیکلی جو بات کی ہے یہ پوری قوم کا بیانیاں ہیں پوری قوم یہ چاہتی ہیں کہ سیاسی قوتیں مل بیٹ کے پاکستان کے مستقبل کا حل نکال مل بیٹ کے آپ زینئر جج بھی رہے ہیں مجھے یہ بتائے گا سوال ہے آپ سے اسلام آدھائی کورٹ نے آج ایک بڑا پیسنہ دیا ہے بیسی اسلام آدھ اور ایس ایس دو اپریشن کو پر افتار کرنے کا حکم دیا تھا جو کہ شاہدانہ گزار اور شاہدانہ کبھی وکیلتا اور شاہدانہ کبھی وکیلتا اور شاہدانہ افریدی صاحب کا بھی تھا پھر عدالت نے جب طبیعی عدالت کا روائی شروع کی تو اس میں میں نے اپنا ایفریڈیوٹ بھی دیا یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ڈی سی اور اس ایس پی کو میں اس فاضل جج صاحب کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں ایسی ززائیں بے دریغ ہونی چاہیے آئی جیز کو ہونی چاہیے ڈی آئی جیز کو ہونی چاہیے کمیشنروں کو ہونی چاہیے جن جن لوگوں نے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی ہیں ان کی جگہ جیل میں ہونی چاہیے یہ فیصلہ ایک پیغام ہے ان تمام سرکاری افسران کیلئے جنہوں نے سرکاری منصف کا ناجائز اور بے دریغ استعمال کیے انشاءاللہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں ایک ایک کے خلاف جس جس نے ظلم کیا ہیں ہم عدالت میں ان کو لے جائیں گے سو کریں گے اور ان کو سزائے دلوائیں گے اس فیصلے کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور اگر یہ لوگ اپیل میں جاتے ہیں تو ہم وہاں ان کے خلاف فائٹ کریں گے اگر پولیس کا ردعمل یہ ہیں تو یہ ایک نئی تبینی عدالت ہو گئی ہے اسلام آباد پولیس نے اگر یہ ردعمل یہ ہیں جو آپ کے الفاظ ہیں تو میرا خیال ہیں کہ یہ عدالت کی اکمہ دولی بھی ہیں اسلام آباد آئی کورٹ کو بیسی تیدارہ سوچنا چاہیے کہ پولیس کیوں کر اتنی جورت کر رہی ہیں کہ آ آئی کورٹ کے ایک ہنریبل جج صاحب کی طرف سے دیے گئی ایڈیوڈیکیشن ایک فیصلے کو وہ یوں قرار دے رہے ہیں گویا جن کو انہوں نے کنوکٹ کیا ہیں ان کو غلط کنوکٹ کیا ہیں اور اگر ابھی تک ان کو گریفتار نہیں کیا گیا ہے اور ان کو جیل نہیں بیجا گیا ہیں تو یہ سراسر تبعین عدالت ہیں اور اس پہ آئی جی اسلام آباد کی سر سے نشونی چاہیے